تیوریہ شینیر سیکنڈری ویڈیالک کے کلاس ٹیلتھ کے ویڈیارتیوں کا ہندی کی آن لائن کلاس میں پرنہ سواگت ہے پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے آنندی آدھو جی دوارہ رچت اس پورے ادھائے میں جوج یعنی سنگھرس کے بارے میں کس طرح سے ویاکھان آپ کو ملے اور کس طرح سے اس کی جندگی بدلی اور کتنے سنگھرس کے بعد ایک لے خک جو کی بچہ تھا اور اسے پڑھنے کو ملا آج کے حساب سے پریشتیاں بلکل بھی پریت تھیں جن کے آدھار پہ اس نے اپنے جندگی کو صدھارنے کا پریاس کے اتنا چھوٹا بچہ جو کلاس فورت یا ففت میں پڑھ رہا ہو اس کے دارہ ایسا سنگھرس کیا جائے ایسا جندگی میں دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے نہیں ملتا ہے آج کی پیڈی میں تو کتا ہی نہیں ملے گا یہ ادھیکار آپ کو جبرتستی پردان کیا جاتے ہیں جبکہ وہاں پہ وہ لے خک اس کو پانے کے لئے کتنا سنگھرس کیا اس کا اندازہ ساعدہ آپ نہیں لگا سکتے یہ ہے پیش جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اس پیش کا ادھین آپ کر چکے ہیں کہ کہاں تو ایک سمیں تھا لے خک کو پانی لگانے کے لئے کیاریوں میں پانی لگانا ہوتا تھا اور وہ لے خک کیاریوں میں پانی لگانے کے بعد بھینس گاہ چرانے جاتا تھا اس سمیں میں وہ سوچتا تھا کہ لوگ ہوں ساتھ میں تو اچھا ہے آج لوگ کی بات چھوڑو اکیلا پن ہی راس آ رہا ہے اکیلے رہے تو اچھا ہے اس کو لگنے لگا ہے اور کبیتاؤں کے سہارے ماسٹر کی دھون پر کبیتاؤں کو گانے کے سہارے پڑھائی کی ساری پینچ ایجی لگنے لگی ساری محنت آسان لگنے لگی ہے کیونکہ مان سم مان ملنے لگا دھن لے چھنڈ کے ساتھ گانے لگا اور الٹا اب تو ایسا لگنے لگا کہ جتنا اکیلہ رہوں اتنا اچھا اس کا کارن کبھی کا اونچی ہوا اس کا کارن کیا ہے اکیلے رہنا اچھا لگنے لگا کہ اکیلے رہنے پر اوچھی آواز میں کبیتاؤں گائی جا سکے گی کسی بھی طرح کابینے کیا جا سکے گا کبیتاؤں گاتے گاتے تھوئی تھوئی کر کے ناچا جا سکتا ہے وہ جو تھائی تا تھائی اتیادی آپ سنتے ہیں اس کو تھوئی تھوئی اپنے لینگویج میں بول لیں ہیں میں سچمچ ہی ناچنے لگتا تھا میں نے انیک کبیتاؤں کو اپنی خود کی چال میں گانا شروع کیا اند کانڈے کر کے کبیتاؤں جس کی پہلی پنکتیس پرکار ہے چاند رات پرسیے پانڈری گایا دھرنی وری کو میں نے ماسٹر کی چال سے الگ اپنی چال میں بٹھا کر گئی یعنی ماسٹر جس دھون سے گایا تھے اس دھون سے الگ اپنی دھون میں میں نے اس کو گایا یہ چال ایک سینیما کے گانے کے آدھار پہ تھی وہ گانا کیسو کرنی جاتی نامک چھند میں تھا اس کبیتاؤں کو میں ماسٹر کی پیج چھا جہدہ دونوں ایک کی پیج ہے ابھی نہیں ایسے گاتا تھا چہرے پر کبیتاؤں کے بھاو پیدا کرنے کا پردن کرتا تھا ماسٹر کو میرا پردن اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے چھٹھیں ساتھویں ککشا کے سبھی لڑکوں کے سامنے مجھے بلا کر گوایا پارسالہ کے ایک سماروں میں بھی اسے گوایا اس کے کان مجھے لگا کہ میرے کچھ نئے پنک نکل آیا صحیح ہے جو بندہ اپنی کلاس میں بیٹھا ہوا جس کی دھوتی کھیچ لی جاتی تھی گمچھا گمچھا چھین کر کے مجھاک اڑایا جاتا تھا جسے لگتا تھا کہ میں کھلونے والے کوئے کے بچے کتنا سے ہوں سارے کوئے مجھے چونچ مار کے جا رہے ہیں میرے دوست میرا مجھاک اڑا رہے ہیں وہ آج اپنے سے بڑی کلاس کے بچوں کے سامنے ابھینے کر کے گاہ کے دکھانے کے لئے بلائے جاتا ہے یہ بات اس کو ایسے لگی جیسے کوئی نیا پنکھ آ گیا ہے اب اس کا مان سمان بہت بڑھ گیا چھوٹے بچے کو بہت سارا پیار ملنے لگا ایسا ہی سے لگا ماشتر سویم کو بتا کرتے تھے انیک مراتھی کبھیوں کے کابی سنگرہ ان کے گھر میں تھے وہ ان کبھیوں کے چارترہ اور ان کے سنسمرن بتایا کرتے تھے اس کے کان یہ کبھی لوگ مجھے آدمی ہی لگنے لگے پہلے ان کو کبھی لوگ آدمی نہیں لگتے تھے لگتا تھا کوئی بہت بڑی چیچیں کوئی وشش آصرباد پرابت لوگ ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں باقی کوئی کبھی دائیں نہیں رہ سکتا ایسا ان کو لگتا تھا خود سوندلگے کروانسٹر کبھی تھے اس لئے یہ ہوئی سواس ہوا کہ کبھی بھی اپنے جیسا ایک ہار ماس کا کروڈ لوگ کا منشی ہوتا ہے یہ پیج آگے ہے یہ پیج میں نے اس لئے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ جرہ دیکھیں کہ بھینس چرا رہے ہیں اور یہاں تو بدھی ہوئی دکھ رہی ہے تو اس سمیں اسکین پہ جو ڈینڈرف ہے اس پہ بھی یہ کچھ لکھ کے پڑھ رہے ہیں یعنی پڑھنے کا وہ سوق جگہ ہے دیکھئے سچ ہے ہاؤسلوں میں کچھ نہیں ہوتا سوری پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا ہاؤسلوں میں اڑان ہوتی ہے بات ماتر ہاؤسلوں کی ہے آج فلائٹ کریس کے اگر چار پانچ ویڈیو دیکھ لئے جائیں آن لائن تو مجھے لگتا ہے آپ اس دن یا دو چار دن کے انتر جہاں سیاترہ کا نا پسند نہیں کرو گے اس سمیں کا کیا جب بڑے سے ویلون کے نیچے اس ٹوپ جلا کے اس میں گرم ہوا بھر کے اس کے نیچے ٹوکری لگا کے اور اس میں بیٹھ کر کے بھی سر و پرثم یاترہ نہیں بلکہ کیا لوڑنے کا آنند لینے کے لئے کافی اچائی پہ جایا گیا اگر یہ شروعات نہیں ہوئی ہوتی ہوسلا نہیں رہتا تو آج ہم ہوای جہاں سے سفر نہیں کر پاتے وہیں سے شروع ہوا دھیرے دھیرے پروگریس کرتا ہوا آج ہم لوگ ہوای سفر کا پورا پورا آنند لے لیتے ہیں تو ہوسلوں سے ہی اڑان سمبھو ہے پنکھوں سے ہی کیوں اڑان سمبھو نہیں ہوسلوں کی اڑان پنکھوں کی اڑان سے کافی تیج بہتر سرکشت ہوتی ہیں کبھی بھی اپنے جیسا ہار جیسا ہی ایک ہار منس کا کرودھ لوگ کا یعنی کرودھ کرنے والا لالچ کرنے والا ہڈی اور منس والا منس سے ہوتا ہے یہ ابھی لگا کہ میں بھی کبیتہ کر سکتا ہوں ماسٹر کے دروازے پر چھائی ہوئی مالتی کی بیل پر ماسٹر نے کبیتہ لکھی تھی وہ کبیتہ اور لطا میں نے دونوں ہی دیکھی تھی اس کے کان مجھے لگتا تھا کہ اپنے آس پاس اپنے گاؤں میں اپنے کھیتوں میں کتنے ہی ایسے درشیں ہیں جن پر کبیتہ بنا سکتا ہوں یہ سب کچھ انجانے میں ہی ہوتا رہتا تھا بھینس چراتے چراتے میں فصلوں پر جنگلی پھولوں پر تک بندی کرنے لگا انہیں جور سے گنگناتا بھی تھا اور ماسٹر کو دکھانے بھی لگا کبیتہ لکھنے کے لیے کھیسا میں کاغج اور پینسل رکھنے لگا کھیسا مانے دھوتی جو پہنی جاتی ہے تو اس کو موڑ پھولڈ کیا جاتا ہے مونڈیر جس کو بولتے ہیں اس میں اسی کو کھیسا کہہ رہے ہیں اس میں پین اور کاغج رکھ لیتے تھے جس سے وہ کبتہ وہیں پر لکھ سکے نہیں تو بنائی بھینس چراتے سمیں گھر تک آتے بھول گئی تو گڑ بڑ ہو گیا کبھی وہ نہ ہوتے تو لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے سے بھینس کی پیٹھ پر ریکھا کھیچ کر لکھتا تھا یا پتھر کی صلاح پر کنگڑ سے لکھ لیتا جب کنٹھست ہو جاتی تو پہنچ دیتا کسی رویوار کے دن اکار کبتہ بن جاتی تو سوموار کے دن ماسٹر کو دکھاتا بہت بار تو سویرہ ہونے تک دھیرے چھوٹ جاتا اور میں رات کو ہی ماسٹر کے گھر جا کر کبتہ دکھاتا وہ اسے دیکھتے اور ساباسی دیتے یہ بھی نہیں کہ بھاگ جاؤ کیوں اتنی رات کو یہ چلے ارے اسکول میں تو آنا ہی تھا ایسا کچھ نہیں ماسٹر بھی بڑے پریم سے اس کی کبتہ دیکھتے وہ اسے دیکھتے اور ساباسی دیتے اور پھر کبھی کبھی تو کبتہ کے ساتھ پر ایک پوری محفل ہو جاتی بولتے بولتے ماسٹر بتاتے کبھی کی بھاشا کیسی ہونی چاہیے سنسکرد بھاشا کا اپیوک کبتہ کے لیے کس طرح ہوتا ہے چند کی جاتی کیسے پہچانے ان کا لیکرم کیسے کس طرح کا ہوتا ہے چند کی جاتی کیسے پہچانے ان کا لیکرم کیسے دیکھیں الانکاروں کی سوش میں باتیں کیسی ہوتی ہیں الانکاروں کا بھی ایک ساستر ہوتا ہے کبھی کو سدھ لیکھن کرنا کیوں جروری ہوتا ہے شدھ لیکھن کے نیم کیا ہیں آدھی انیک وشیوں پر وہ سہج باتیں بتاتے رہتے مجھے ان کے پرتی اپنا پا اپنا پن انفع ہوتا وہ مجھے پستک دیتے الگ الگ پرکار کی قبطہ سنگ رہ دیتے انہوں نے ایک کئی نئی طرح کی قبطہ ہیں سنائیں تو لگا کہ میں اس دھرے پر قبطہ بناؤں جتنا نیاپن ملتا گیا اتنا یہ سویکار کرتے گئے اس نئے پن کو لے کر کے آگے بڑھے اور ان کی پڑھائی والی جندگی ہی کافی سندر ہوتی چلی گئے پھر تو سارے دن اس دشا میں میری کوشش چلتی ان باتوں سے میں سندل گے کر ماسٹر کے بہت نجدیگ پہنچ گیا اور جانے ان جانے اگلے پیج میں دیکھتے ہیں اور جانے ان جانے میری مراتھی بھاشا شدھرنے لگی اسے لکھتے سمیہ میں بہت سچیت رہنے لگا الانکار چند لے آدھی کو سوچمتہ سے دیکھنے لگا شبدوں کا نصح چڑھنے لگا اور ایسا لگنے لگا کہ من میں کوئی مذہر باجہ بچتا رہتا ہے شبدوں کا نصح چڑھنے لگا مطلب شبدوں کا چین کرنا شبدوں کا کلیکشن کرنا دھیر سارے پرہای واشی تیادی دھونڈنا کیونکہ کسی شبد میں تکبندی کرنے کے لئے پرہای واشی شبدوں کا ہونا بہت جروری ہے کسی شبدوں میں بھاو بھرنے کے لئے بھی شبدوں کا کسی ویشیس بھاو کو پرکٹ کرنے کے لئے بھی شبدوں کا ہونا بہت جروری ہے اگر ہی شبد کو بھار بھار پریوک کروگے تو اس سے پتا چلے گا آپ کے پاس شبد داریدر ہے شبد بھنڈار نہیں ہے تو آہ اس کا مطلب ہے آپ بھاشا کے جانکار نہیں ہیں اگر آپ بھاشا کے جانکار ہیں تو آپ کے پاس شبد بھنڈار ہونا بہت آوشک ہے یہ انواد کیا ہوا ہے ہندی میں کیسو پرثم ویر نامک قوینے تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اور اس میں بھری پڑی جو جانکاری کی چیزیں ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی اب ہم اگلے ویڈیو میں آپ کے لئے پرستوطر لے کے پرستوط ہوں گے تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد